اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ریزلٹ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے جیسا کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ریزلٹ جو ہے وہ 29 شعبان معظم کو آئے گا اور یہ بھی کہا گیا میں نے خود بھی کہا تھا کہ ریزلٹ جو ہے انشاءاللہ یہ کم رمضان مبارک کو آ جائے گا اور یہ کم رمضان مبارک کو بھی نہیں آیا تو اب کب ریزلٹ آنے کا امکان ہے تو آج کی سیڈو میں میں آپ لوگوں کو اس بارے میں مکمل معلومات دوں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ اگر آپ بھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ایک ہم ایک آواز کو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کر کے آل پے کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں کمنٹس مضورت ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے دوستر جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے سلانہ امتحانات کو ہوئے تقریباً ایک ماہ گزر چکا ہے اور وفاقل مدارسل پاکستان کی سابقہ روایات یہی ہے کہ وہ ایک باہ کے اندر اندر وفاقل مدارسل پاکستان کے سلانہ امتحانات کے ریزلٹ کا اعلان کر دیتے ہیں عمومی طور پر رمضان مبارک سے ایک یا دو دن پہلے یا یا یکم رمضان مبارک کو وفاقل مدارسل پاکستان کی جانب سے سلانہ امتحانات کے ریزلٹ کا اعلان ہو جاتا ہے لیکن اس مرتبہ رمضان مبارک سے پہلے تو کیا اعلان ہونا تھا یکم رمضان مبارک کو بھی ریزلٹ کا اعلان نہیں کیا گیا اس کے علاوہ شوشل میڈیا پر سلانہ امتحانات کے ریزلٹ کو لے کر مختلف خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کسی نے کہا کہ یہ نوتی شعبان و معاصم کو ریزلٹ آئے گا کسی نے کہا کہ یکم رمضان مبارک کو ریزلٹ آئے گا اس طرح کل میرے پاس ایک میسج ہے اس میں کہا گیا کہ دو رمضان مبارک کو ریزلٹ آئے گا ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ تین رمضان مبارک کو ریزلٹ آئے گا ایک خبر کے اندر کہا گیا ہے کہ رمضان مبارک کے پہلے ہفتے کے اندر ریزلٹ کا اعلان کہہ دی جائے گا تو ان سب میں کیا حقیقت ہے کب آئے گا ریزلٹ تو دیکھا جائے کہ اتنی بات تو بالکل درست ہے کہ ریزلٹ جو ہے وہ تقریباً آنے والا ہے حد جو ہے دو سے تین تین سے چار دن قدر جو ہے ریزلٹ کا اعلان کہہ دی جائے گا یہ بات تو کنفرم ہے کیونکہ امتحانات کو ہوئے جو ہے تقریباً ایک ماہ مکمل گزر چکا ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی یہ بات بتائی ہے کہ وفاق المدارس پر باکستان کی یہ روایت ہے کہ وہ تقریباً ایک ماہ کے اندر وفاق مدارس کے ریزلٹ کا اعلان کرتے ہیں باقی اس مرتبہ ریزلٹ جو ہے وہ لیٹ ہے اور ریزلٹ کے لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ریزلٹ کی تیاری کا جو عمل تھا وہ مکمل نہیں ہوا تو میں یہ بات ویسے نہیں کہہ رہا میں آپ لوگوں کو یہ بات جو ہے ایک طریقے سے ثابت کروں گا ابھی تک ریزلٹ کی تیاری کا جو عمل ہے وہ مکمل نہیں ہوا جب تک ریزلٹ مکمل طور پر تیار نہیں ہو جاتا اس وقت تک وفاق و مدارس پر پاکستان کی جانب سے ریزلٹ کا اعلان نہیں کیا جائے گا باقی یہ بات میں نے آپ لوگوں سے کیسے کہہ دی کہ ابھی تک ریزلٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ کل احمد حنیث جنرلی صاحب نے اعلان کیا تھا انہوں نے فرمایا ہے کہ بہت سے عباب وفاق و مدارس پر پاکستان کے سلانہ نتائج کی بابت دیافت نمارے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ابھی مزید تقریباً ایک ہفتہ انتظار فرمائے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابھی تک ریزلٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہوا ریزلٹ کی تیاری میں ایک ہفتہ مزید لگنے والا ہے اور ایک بات یہاں پر آپ لوگوں سے مزید آز کرتا جاؤں کہ فاق و مدارس پر پاکستان کی جانب سے جو ریزلٹ کا ریزلٹ چیک کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ چینج کر دیا گیا ہے باقی اس میں کیا چینجنگ ہوئی ہے اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو ایک مکمل ویڈیو بنا کر بتاؤں گا کہ پہلے کس طرح سے آپ ریزلٹ چیک کرتے تھے اور اب آپ کس طرح سے ریزلٹ چیک کر سکیں گے تو پہلے ریزلٹ چیک کرنے کا جو طریقہ تھا وہ فاق و مدارس پاکستان نے تبدیل کر دیا ہے اب وہ ریزلٹ چیک کرنے کا نیا طریقہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں مکمل بتاؤں گا تو اگر ریزلٹ کی تیاری کا جو عامل تھا مکمل ہو جاتا تو وفاق و مدارس کے جارب سے یہ اعلان کر دیا جانا تھا کہ ریزلٹ جو ہے وہ فلان تاریخ کو انانس کیا جائے گا لیکن ابھی تک وفاق و مدارس اس سلسلے میں بلکل خاموش ہے ان کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی اعلان سامنے نہیں آ رہا میں اگر یہاں پر یہ کہوں کہ ابھی تک خود وفاق و مدارس پاکستان کو ہی معلوم نہیں ہے کہ ریزلٹ کس تاریخ کو دینا ہے تو یہ بلکل غلط نہیں ہو کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک ہفتہ تقریباً مزید انتظار فرانا ہے اس کے اندر چھوپے پرائے کو سمجھیں اور اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی تک ریزلٹ جو ہے بلکل تیار نہیں ہے کچھ نہ کچھ کام رہتے ہیں ریزلٹ کے اوپر ہونے والا تو جیسے ہی ریزلٹ کی تیاری کامت مکمل ہوگا انشاءالترہ اس کے بعد افاق و مدارس کی جانب سے ریزلٹ کی تاریخ کا بقیرہ طور پر اعلان کیا جائے گا ان کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے وہ ریزلٹ مقررہ تاریخ پر انہوس کیا جائے گا تو باقی ریزلٹ کے بارے میں ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اتوار کے روز ہوگا اتوار کے روز یہ بات معلوم ہوگی کہ ریزلٹ کس تاریخ کو انہوس کیا جائے گا تو آپ لوگ ریزلٹ کو لے کے بلکل پریشان نہ ہوں اپنے لئے بھی دعا کریں اور دوسرے دیگر دو صحباب اور جتنے طلبہ و طالبات نے اس سال امتحانات دی ہیں سب کے لئے آپ دعا کریں حضرت امام کو دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں قائمیاب فرمائے باقی انشاءاللہ جیسے ہی وفاق المدارسل پر پاکستان کی جانیم سے ریزلٹ کی مقررہ تاریخ کا اعلان ہوتے ہیں آپ لوگوں کو فوراں بتا دی جائے گا دعا ہے کہ حضرت امام طلبہ و طالبات کو دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے مجھے بھی کامیابی عطا فرمائے آپ کو یہ عطا فرمائے امید کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب نہیں گا تو اس کو سبکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ